اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں غائن سے شروع ہونے والے الفاظ تو بچو غائن کی شکل جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا آئین تو آئین اور غائن دونوں کی ایک ہی شکل ہے بچو لیکن اس میں فرق گیا ہے اس میں نکتے کا فرق ہے آئین جو ہے آئین بھی ایسے ڈلتا ہے اور غائن بھی آئین کے اوپر نکتہ نہیں ہوتا مگر غائن کے اوپر کیا ہوتا ہے نکتہ ہوتا ہے اور پھر ہم نے بچو ان کی آدھی شکلیں پڑھی تھی جیسے ہم نے پڑھا تھا آئین کی آدھی شکل ایسے پڑھی تھی آئین کی آدھی شکل ایسے پڑھی تھی اور آئین کی ایک شکل ہم نے ایسی پڑھی تھی تو یہ وہی آئین ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہاں غائن غائن کی اوپر کیا ہے نکتہ اور غائن کے بھی ایسی ہی شکلیں ہیں یہ اور پھر یہ تو اب ان میں کیا ہے بچو غائن کی اوپر کیا ہوتا ہے ایک نکتہ ہوتا ہے آئین کی اوپر نکتہ نہیں ہوتا تو ہمارا پہلا لفظ ہے غائن سے غبارہ غبارہ کو کیسے پڑھیں گے غین بے علیف رے اور رے غین کو الگ پڑھیں گے بے علیبا رے رہ غبارہ یہ پانچ حرفی لفظ ہو گیا تو اس کو کیسے پڑھیں گے غین بے علیبا رے رہ غبارہ اب آگیا غنچہ غنچہ میں کیا ہے غین نون چے اور گول ہے غنچہ غین یہ چار حرفی لفظ ہے غین اور نون کو منا لیں گے چے اور ہے کو منا لیں گے غنچہ ہو جائے گا تو بچو آگے کیا ہے غین سے دیکھو غین سے دیکھو غبارہ غنچہ پھول کا ہے پیارہ بچوں کو دلوائیں گے گیت ہوشی کے گھائیں گے ایک بار پھر بچے ادھر آتے ہیں غین غین سے غبارہ غین سے غنچہ غین سے دیکھو غبارہ غنچہ پھول کا ہے پیارہ بچوں کو دلوائیں گے گیت ہوشی کے گھائیں گے تو بچو آج کا ہمارا لیسن ہتم ہوا نیکس ویڈیو میں ہم اگلا پیج پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ